یہاں پہ ایف نائن پارک میں میں آیا ہوا تھا تو یہ کوئی عجیب قسم کی بجھے چیز نظر آئی ہے آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا یہ ویسے بلکل ایف نائن پارک جو ہے اسلامباد آرٹ گیلری کے بلکل اپوزٹ یہاں پر یہ مختلف سی کوئی چیز ہے جو آپ قریب سے اسے دیکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی یہ فائبر کے سکلچر ہیں مگر بڑے میننگفل ہیں یہ جو ہمارے ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں جمال شاہ صاحب انہوں نے یہ بنائے اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ہے پاکستانی عوام جنہوں نے کان پکڑے ہوئے ہیں سر بھی ان کا ناکھیں نیچے ہیں اور آنکھوں پہ انہوں نے ہاتھ بھی رکھا ہوئے اور کسی نے کان پہ ہاتھ رکھا ہوئے نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں یہ سارے کے سکلچر ہے جمال شاہ صاحب اگر یہاں پر موجود ہوتے تو وہ ایک ایک کی کہانی بتاتے کہ یہ سارے اس حالت میں کیوں ہیں اور ان کو کیسے پہنچایا گیا ہے بحیثیت قوم جو ہمارے ساتھ بھی صورتحال ہے کہ اوپر والے بڑے والے وہ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم اسی طرح کان پکڑ کر رہے اور جو اٹھنے کی کوشش کرے اس کا یہ حال کریں کہ وہ پھر اس حالت میں بھی نہ رہ سکے وہ کچھ اس طرح کا ہو جائے اور ان میں آپ کو ہر رنگ کے ہر نسل کے اور ہر قسم کے پاکستانی نظر آئیں گے جو ریپریزنٹ کرتے ہیں مختلف کلاسز کو جو پاکستان کی ہیں مگر ان ساروں کی ایک ہی کنڈیشن ہے ایک ہی سیٹویشن ہے اور ان ساروں کو کان پکڑا آکے رکھا گیا ہے اس کنڈیشن میں انسان کا ہونا موسٹ ڈی ہیومنائزڈ اسٹیٹ ہے اور یہ آپ کو دیکھ کہ لگ رہا ہوگا کہ یہ پاکستانی عوام ہے اور یہ ان کا حال ہے کہ ان کے جسم سے چمڑا تک بھی اتر گیا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی